موسیقی اور پھر یہی آصر زرداری حسین اکانی کے ذریعے امریکنوں کو میسج بچاتا ہے کہ امریکنوں کو کہہ رہا ہے کہ پاکستان کی فوج سے آصر زرداری کو بچائیں یہی جب ممبئی اٹیکس ہوئے تو اس نے نواز شریف سب سے پہلے بولا کہ وہ جو لڑکا ایک لڑکا وہ کون سے گاؤں میں تھا پاکستان میں جدر سے اٹیک ہو اس نے کم باکر کو ایک انٹریو دیا تھا اور اس نے اس انٹریو میں بتا دیا کہ وہ پاکستان سے ڈان لیگز کے اندر نواز شریف اس کی گورنمنٹ بقاعدہ یہ کہتی ہے کہ جو دہشتگردی ہندوستان کے خلاف ہو رہی ہے اس میں پاکستان کی آئیس آئے ملافظہ پاکستان کی فوج اور نرندر موڈی بار بار پاکستان کے سپاہ سلار جو تب تھے جنرل رحیل بار بار یہ کہتے تھے کہ وہ دہشتگرد ہیں دہشتگردوں کا سردار ہے تو آج یہ بتایا جا رہا ہے کہ ہم اپنی فوج کے خلاف ہیں اور یہ اب محب وطن وہ پاکستانی بن گئے ہیں جو کہ آکے ہمیں غدار کہہ رہے ہیں میں سمجھتا ہوں یہ بھی ایک سازش کے تحت گیم چل رہی ہے ہماری پارٹی کو کمزور کرنے کے لیے اور وہ جو ایک پیرونی سازش وہ چاہتے ہیں کہ کمزور ہماری پارٹی جتنی کمزور ہو اس کے بعد ان کی لیے آسان ہوگا ملک کو کنٹرول کرتا شباز گل نے جو کہا اور اگر وہ قانون کے خلاف تھا تو بڑا آسان ہے اس کا ہمارا آئین ملک کا ہمارا قانون ایک پروسیجر بتاتا کہ اس کے پر چارج لگائیں اس کو موقع ملے عدالت میں جا کے اپنی صفائی قیش کرنے کہ یہ جو کوششیں ہو رہی ہیں سازش کر کے ایک ملک کی سب سے بڑی جماعت کو توڑنے کی ہمارے لوگوں کو توڑنے کی بھی کوشش کی جا رہی ہے میں آج آپ کو کہتا ہوں کہ ہم نے ہر وقت صرف اور صرف پاکستان کا سوچا ملک ہمارے پاس اس وقت سٹریٹ پاور ہے ہم سارے پاکستان کو بند کر سکتے ہمیں صرف کہ ملک کے معاشی حالات آج ایسے ہیں کہ ہمیں اپنے ملک کی فکر کرنی چاہیں